اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر یہ رحم فرمایا ہے یہ امت امت مرہوم ہے اس پہ اللہ نے یہ رحم فرمایا ہے کہ اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس کی موت ہی اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے لیکن موت ہے بڑی مشکل بہت مشکل ہے نیک لوگوں کو یہ موت بہت مشکل سے آتی ہے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی حضرت مریم کے مزار پر گئے اور جب مریم کے مزار پر گئے تو وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں امی اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ دیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار تمہیں زندہ کر کے تم سے بات کر تم سے ملاقات کر حضرت مریم نے کہا کہ زندگی کون نہیں چاہتا لیکن میرے بیٹے عیسیٰ اللہ مجھے موت کے وقت کو جو تکلیف ہوئی ہے اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں کیونکہ جب میں زندہ ہوں گی تو مجھے پھر موت آئے گی موت تو پھر آنی ہے سرکار الاسلام فرماتے ہیں قبروں سے لوگ سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد مام سو سال کے بعد ہزار سال کے بعد اٹھیں گے لیکن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ اٹھایا جاتے اور وہ ڈریں گے کہ اب اس زندگی کے بعد پھر موت نہ آئے کیونکہ جب پانس سال ہزار سال کے بعد بھی لوگ اٹھیں گے تو موت کے وقت تو جو ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ اس تکلیف کو محسوس کریں تو اب اللہ کے کرم کی بات ہے تکلیف تو وہ سب پر ڈالتا ہے کوئی محسوس کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے بہت اس منزل سے اس وادی سے میں گزر کوئی محسوس کرتا ہے